تو فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک جگہ کو دکھانی سی جس کا نام تھا کونٹی وو جہاں کی لوگوں کی پاس تائگر ڈیمن آ جاتا ہے ڈیمن ویسے تو شیطان کو کہا جاتا ہے پر وہ لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا باتی وغیرہ کر رہا تھا اور اس وقت وہ انسانی روپ میں آیا تھا سب بچی اس کے ساتھ بہت خوش تھی پر اسے دیکھ کر ایک ماسٹر کافی ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ تائگر ڈیمن ہمیں نقصان پہنچا دے گا اسی لیے وہ بودھا کی مورتی جسے وہ گوڑ سمجھتی تھی اس کے سامنے جا کر دعا کرنے لگا کہ ہمیں اس مصیبت تائگر ڈیمن سے بچا لیجی اس کی دعا مانگنا ہی تھا کہ تب ہی وہاں پر کافی سپیڈ سے ایک لڑکا اڑھدہ ہوا آتا ہے جس سے ٹکرانے سے ایک جگہ تباہ ہو جاتی ہے اس کے بارے میں تائگر ڈیمن ایک بچی سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اس کے لابے اور بھی کئی سارے جگہوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اب زاؤ کو دیکھر مانسٹر جو دعا کر رہا تھا کہتا ہے کہ بچانے والے کو بیج نہ تھا نہ کہ تباہ کرنے والے کو اب زاؤ ٹائگر ڈیمن کی سامنے آ کر اس سے بات ہی کرنے لگا دونوں ایک دوسری کے دشمن تھی اور ان دونوں میں طاقتیں بھی بہت زیادہ تھی باتوں کی دوران زاؤ ٹائگر ڈیمن کی موہ پر مکہ مار دیتا ہے جس وجہ سے اسے بہت غصہ آ گیا وہ اپنا روپ بدل کر ویمپائر بن جاتا ہے اپنے بڑے بڑے دات نکال کر زاؤ پر دھارنی لگا اس کی آنکھیں بھی نیلی ہو گئی تھی جس کے ساتھ ہی دونوں میں ہتناک لڑائی چھٹ جاتی ہے زاؤ یہاں پر ٹائگر ڈیمن کو ایک بار پھر زوردار مکہ مارتا ہے جس سے وہ کافی دور جا کے گرتا ہے اس کے ساتھ وہاں کی دیوار بھی ٹوٹ کے گیر جاتی ہے ٹائگر ڈیمن بھی کافی طاقتور تھا لیکن زاؤ اسے کئی گناہ زیادہ تھا وہ ٹائگر ڈیمن پر حملہ کر کے آسانی سے اسے اپنے کابو میں کر لیتا ہے پھر اس پر پتھر رکھیں کئی بار وار کرتا ہے جس سے ٹائگر ڈیمن کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ ادمرہ ہو گیا یہ مار دھار دے کر سبھی ماسٹرز کی ایڈ بانگ پر آ جاتے ہیں وہ زاؤ کو کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو اب ان کی بات مان کر فلحال زاؤ اسے چھوڑ دیتا ہے اب ٹائگر ڈیمن بھی اسے کہنی لگا کہ اگر تم نے مجھے کچھ کیا تو میری ڈیمن کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہر جگہ تباہی مچا دیں گے خون خرابہ کر دیں گے ایسا وہ اس لئے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ ٹائگر ڈیمن کا بیٹا تھا اب یہ سن کر تو زاؤ کو اور غصہ آ گیا وہ اڑ کر فوراں اس کے پاس چلا جاتا ہے اور یہاں آخر میں اس نے ٹائگر ڈیمن پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ اس کی موت ہی ہو جاتی ہے اب ایسا ہوتی ہے یہ خبر ٹائگر ٹین کو بھی لگ چاہتی ہے وہ اسے سے پاگل ہو گیا اس لئے وہ اپنے بہت سارے ڈیمنز کو کانٹی وو کو تباہ کرنے کے لئے بے ہی دیتا ہے ساتھی زاؤ کا بھی کام تمام کرنے کے لئے شرط یہ تھی کہ اس کا برا حال کر دیا جائے یعنی کہ اس کی موت بہت پتر ہونی چاہیے اب ہم ایک لڑکی لین کو دیکھتے ہیں جو بھی کانٹی وو کے ہی رہنے والی تھی وہ ماسٹرز کی ہیڈ کی پاس آ کر زاؤ اور ٹائگرز کی بارے میں پوچھتی ہے ساتھی اسے یہ بھی جانا تھا کہ ان کی دشمنی کیسی ہوئی تب ہیڈوں سے بتاتی ہیں کہ کافی سالوں پہلے آسمان سے کانٹی وو پر ایک جادوی پتر آ کر گیرا تھا جس کے اندر بہت ساری طاقتیں تھی پر انجانے میں اس جگہ پر زاؤ چلا گیا اس کی اندر پتر کی ساری طاقتیں جانا شروع کر دیتی ہیں پر کیونکہ اس کی عمر کم تھی تو طاقتیں برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت مرنے والی ہو گئی یہ دیکھ کر اس کے ڈیڈ وہاں آئے انہوں نے تلوار سے طاقتوں کو زاؤ کے اندر جانے سے روکا اور ایسی اس کی جان بچ گئی اور کیونکہ وہ جادوی پتر تھا اسی لیے اس کی مدد سے زاؤ کے ڈیڈ نے پہلے ایک آرمر بنایا اور پھر ایک تلوار آرمر یعنی کی مزدود کوج جسے کور بھی کہا جاتا ہے جس کے بعد ہی انسانوں اور ٹائگرز کی بیچ جنگ ٹھٹ گئی تھی ٹائگر کینگ یعنی ٹائگر ڈیمن کی ڈیڈ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں تو اس وجہ سے مجھے پوری دنیا پر راج کرنا چاہیے یہاں پر قبضہ کر کے وہ سوچتے تھے کہ ایک بار میں یہاں راج بنا لوں جس کے بعد ہیون یعنی کی جنت میں بھی اپنا راج بنا لوں گا خوب عیش کروں گا وہاں پر تب بھی زاؤ نے اسے روکا اسے لڑائی کی اور پھر اس نے اپنی قربانی ایسی دی کہ وہ باہر ہی رہ گیا جبکہ اس نے کونٹیوو کی چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی اس پوری جگہ کو سیل کر دیا اور اب باہر کا کوئی بھی انسان یہاں کونٹیوو میں آجا نہیں سکتا یہ سنکر لین کہتی ہے کہ میں یہاں سے باہر جاؤں گی اور زاؤ کو واپس لے کر آؤں گی کیونکہ اب ہمیں ٹائگر کینگ سے صرف وہی بچا سکتا ہے جس پر ماسٹر اسے ایک خوفیہ راستے کی بارے میں بتاتی ہے جہاں سے زاؤ آیا جیا کرتا تھا ساتھی کونٹیوو کی لوگ بھی باہر جانے کے لیے اسی راستے کو استعمال کرتی تھی اب جب لین اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے واپس کونٹیوو میں آنے لگی تو تب ہی اسی ایک ڈراغنز بیگ مانسٹر دیکھ لیتا ہے اور اب وہ اس کا پیچھے کرتے کرتے کونٹیوو میں گھوس آتا ہے اور کیونکہ وہ کافی بڑا اور خطرناک تھا تو اس نے آتے ہی تباہی مچا دی وہ ساری توڑ پھوڑ کر دیتا ہے واقعی لوگوں پر بھی وہ دھارنے لگا تھا سائز اس کا کیونکہ بہت بڑا تھا تو بیلڈنگ سے لپڑ کر وہ ہر چیز تحس نیز کرتا جا رہا تھا اب اتنے بڑے اور خطرناک مانسٹر کو دیکھ کر سبھی کافی ڈل گئے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں جس وجہ سے ہر طرف افرا تفریمت چاہتے ہیں لیکن یہ سب دیکھ کر تبھی یہاں پر زاؤ آ گیا وہ آتے دریگن مانسٹر پر حملہ کر دیتا ہے زاؤ نے اسے پٹک کے مارا پھر جیئے سے وہ نیچے گرا زاؤ اپنا آخری خطرناک وار کرتا ہے جس سے مانسٹر کی وہیں موت ہو جاتی ہے پر اس وجہ سے وہاں کے کچھ گھر ٹوٹ گئے تھے اب زاؤ جب بھی کسی ایسی چیز کو مار کر یہاں کے لوگوں کو بچاتا تھا تو ہمیشہ اسے کچھ نہ کچھ ٹوٹ جائے کرتا تھا جس وجہ سے لوگ اسے چھٹتے تھے اسے کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا نہ ہی خاص اسے پیسند کرتی تھی کیونکہ ان کا مانا تھا کہ یہ تباہی مچانے والا ہے اور لوگ اسے نفرت کرنے کی ساتھ ساتھ اسے ڈرہ بھی کرتی تھے اب جب وہ یہاں سے جانے لگا تو جنرل کا بیٹا اسے روک لیتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ زاؤ نے تائگر کینگ کی بیٹے تائگر ڈیمن کو مار دیا ہے جس وجہ سے اب وہ سارے مصیبتیں آنے والی تھے وہ زاؤ کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کانٹی وہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو پر زاؤ نے ایسا کرنے سے اور اب وہ جیسے زاؤ کو مارنے کے لیے آگے بڑی وہ بھی ان سے بھیڑ چاہتا ہے حالانکہ وہ اکیلا تھا لیکن اس میں اتنی طاقت تھی کہ صرف وہ ہی اتنی بڑی آرمی پر بھارے پڑ رہا تھا دو اسے جیسے مارنے آئے وہ انہیں تبوچ لیتا ہے پھر ان کا سہارا لے کر اچھلا ایک سپاہی کو مار کر دور گرا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے سپاہی گر کے وہیں ڈیر ہو جاتے ہیں پتر کی طاقتی تھی حالانکہ وہ سیکڑا لوگ تھی پر اس اکیلی کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کسی کے بھی کابو آئے نہیں رہا تھا جو کوئی بھی آگے آ رہا تھا وہ فل سپیڈ کی ساتھ اس انسان کو مار کر ٹکانے لگا رہا تھا حالانکہ سپاہی پلواروں سے بھی لڑ رہے تھے پر اب یہاں الٹا ہو جاتا ہے ایک سپاہی نی دھوکی سے زاؤ کی گردن میں زنجیر ٹال دی جسے اب وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اسے گسیٹ کر ایک جگہ لائے نہ صرف اس کے گردن بلکہ ہاتھوں کو بھی زنجیروں سے بان دیا گیا تھا اسے پھر جنرل کے بیٹے کے سامنے پیش کیا گیا جو زاؤ کو مارنی رکھتا ہے پھر اس نے زاؤ کی مومڈرٹ کی بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی جو اس سے برداشت نہ ہوئی اسے بہت غصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ اپنی ساری طاقت کا استعمال کر کے چھٹکے میں ہی اپنی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ جیسے آگے بڑی زاؤ سب کو دور دور پھینکے مارتا ہے سب کو ٹھیک آنے لگانے کی بات وہ جنرل کے بیٹے کی طرف بڑھا اس پر حملہ کرنے کے لئے لیکن ٹھیک تب ہی سامنے جنرل خود آ گئی اور انہوں نے زاؤ کی حملے کو روک دیا وہ اسے یہاں سے جانے کا کہنے لگے تب ان کی بات مان کر زاؤ وہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں وہ اپنے بیٹے کو بھی کافی باتیں سنا کر برا بھلا کہتی ہے زاؤ جب جا رہا تھا تو اس کی پیچھے پیچھے لین بھی آ گئی حالانکہ زاؤ نے اسے دیکھ لیا تھا کہ یہ میرا پیچھے کر رہی ہے پر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھتا رہا لین اسے کہتی ہے کہ کانٹی وو کو تمہاری ضرورت ہے زاؤ کہتا ہے کہ ایسے ضرورت میں جہاں بھی جاتا ہوں تباہی مچا دیتا ہوں جس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتی ہے کوئی بھی پیار نہیں کرتا لین کہتی ہے کہ وہ سبھی تو تم لوگوں کو بچانے کیلئے ہی کرتی ہو نا اب کانٹی وو کی کچھ لوگ ایک جگہ پر گئی جہاں ایک ڈیمن لڑکی تھی اور اسے ہی یہ لوگ مارنے کیلئے آئے تھے پر وہ اُلٹا ان میں اسے ایک پر حملہ کر کے اس کی جانیں لے لیتی ہے پھر اس پر آگ لکا دیتی ہے جس سے وہ پورا جل کر مارا جاتا ہے ایسا کرنے کی بعد اس نے باقیوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور اب کچھ دیر کی بعد اندر سی ٹائگر کنگ نکل کر آتا ہے بتا چلا کہ ڈیمن لڑکی اس کے ہی ساتھی ہے وہ ٹائگر کنگ کو کہتی ہے کہ تمہارا کانٹی وو میں جانے کا انتظام ہو گیا ہے اگلے دن جاؤ کو کچھ لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ جنرل کی موت ہو گئی ہے یہ سن کر وہ فورا جنرل کی گھر گیا تکہ آخری کچھ رسموں کو پورا کر سکیں وہ جب آگے بڑھا تو جنرل کا بیٹا اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے وہ کافی غصے میں تھا اس کی سپاہی ایک سار زاؤ پر اپنے تیروں سے حملہ کر دیتی ہیں تیر جیسے اس کی طرف گئے لگنے سے پھیلی ہوا میں روک جاتی ہیں کیونکہ زاؤ نے پھیلی انہیں اپنی طاقل سے روک دیا تھا اب تب یہاں ٹائگر کنگ بھی آ جاتا ہے اور کیونکہ زاؤ نے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا تو وہ اسے پہچانے نہیں پاتا کہ یہ ٹائگر کنگ ہے وہ زاؤ کو چیک کرنے کے لیے اسے پوچھتا ہے کہ جس ٹائگر ڈیمن کو تم نے مارا تھا وہ کہاں ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو اسے لے کر آؤ تب زاؤ اسے بتاتا ہے کہ نہیں اس کی موت ہو گئی ہے کیونکہ میرے ساتھ لڑائی میں وہ مارا گیا تھا یہ سنکر ٹائگر کنگ اسے سے پاگل ہو جاتا ہے وہ زور سے چلانی لگا اب تک زاؤ کو بھی سمجھ لگ گئی تھی یہ ٹائگر کنگ ہے اسی لئے وہ فل سپیڈ کے ساتھ اڑتا ہوا اس کی طرح بڑھنی لگا پھر ٹائگر کنگ جو بہت طاقتور تھا وہ آسانی سے زاؤ کو روک لیتا ہے اس کا گلہ پکڑ کی پھر زور سے اسی زمین پر پٹھا کی مارتا ہے جس سے وہاں کی زمین ٹوٹ جاتی ہے زاؤ بھی زخمی ہو گیا اور اب تو ٹائگر کنگ اسے اور بھی مارنی لگتا ہے اب حالانکہ زاؤ وہ طاقتور تھا لیکن وہ ٹائگر کنگ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتا حالانکہ اس نے اپنے ہر ایک موف مارتوں کا استعمال کر کے ٹائگر کنگ پر حملہ کیا لیکن اس کی ہر ایک موف کو ٹائگر کنگ نے بڑی آسانی سے روک دیا اُلٹا وہ زاؤ کو ہی پکڑ لیتا ہے وہ بار بار دیوار پر اس کا سر مار رہا تھا دیوار میں اس کا سر گھسیڑتے ہوئی آگی بڑھ رہا تھا اور اس کی کھو پٹائے کرتا ہے جس کی بعد وہ اپنے ہاتھ پر لوئے کی روڑ کو آسانی سے لپیٹ دیتا ہے اور اس کی مدد سے زاؤ کو ایک کی بعد ایک مکہ مارتا ہے جس سے اس کی حالت اتنی پوری ہو گئی کہ اس کے اندر سے جادوئی پتھر کی سارے طاقتیں نکل جاتی ہیں اور اب ٹائگر کنگ زاؤ کو اٹھا کر دور پھینگ دیتا ہے دوڑی دیر کی بعد زاؤ ہاں میں اٹھ جاتا ہے کافی اوپر جا کر اس نے آسمان میں توفان پیدا کر دیا جس سے وہاں پر بجلے گرجنے لگے وہ زمین پر بھی پڑھ رہی تھی جس وجہ سے سب کچھ ٹوٹ رہا تھا اور ظاہر ہے ایسا ہونے کی وجہ سے شیئر کا کافی سا تباہ ہو جاتا ہے جس میں کافی لوگ مارے بھی جاتی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ کانڈیو کی وہ سیل بھی ٹوٹ جاتی ہیں جو حفاظت کیلئے بنائی تھی تاکہ کوئی اندر نہ سکے پر ایسا ہوتی اب کوئی بھی کانڈیو میں آ جا سکتا تھا اب جنرل کا بیٹا ٹائکر کینگ کی ساتھ مل گیا اور کئی سرے شہروں پر قبضہ کرنے کیلئے وہ ٹائکر کینگ کا ساتھ دیتا ہے جس کی کافی ٹین کی بعد زاؤ کو ہوش آئی اس کی حالت خاص ٹھیک نہیں تھی وہ وہی پڑھا ہوا تھا جہاں اسی ٹائکر کینگ نے پھیک کی مارا تھا وہ کھڑا ہو کر اڑ کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اڑی نہیں پاتا وہیں گر جاتا ہے کیونکہ جادوی پتھر کی طاقتی پوری طرح سے جا چکی تھی وہ پیدلی آگے بڑا ایک ہوتل میں جا کر کھانا کھانے لگتا ہے پر یہاں پر ایک پاگل انسان تھا جو زاؤ کا نام لے کر بار بار اسے برا بھلا کہی رہا تھا یہ دیکھ کر ہوتل کی مالک زاؤ کو کہتی ہے کہ تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دو وہ دراصل زاؤ نام کا ایک کافی طاقتور انسان ہے اس سے غلطی سے اس آدمی کی کشتی تباہ ہو گئی ہے جس وجہ سے اس کی وائف بھی ماری گئی اب ہوتل کی مالک یہ عورت نہیں جانتی تھی یہ زاؤ کا نام لے کر وہ جسے زاؤ کی بارے میں بتا رہی تھی وہیں اصل میں زاؤ ہیں آگے وہ کہتی ہے کہ بیشک زاؤ وہ طاقتور بادر انسان ہے پر وہ انسانوں کو بچاتی بچاتی بہت ساری تباہی بھی مچا دیتا ہے جس سے لوگ مارے بھی جاتی ہیں اور کئی سانے تو زکمی بھی ہو جاتی ہیں پر میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس میں اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ تو لوگوں کو بچاتا ہے سب کی مدد کرنا ہی اس کا مقصد ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت نہیں بلکہ پیار کریں لیکن پاگل لوگ تو اسے ہی غلط سمجھتی ہیں اس بیچارے کی موم ڈر تو بچپن میں ہی مارے گئی اس شہر کو بچاتی بچاتی ان کے بعد جب زاؤ نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی تو اس سے کچھ غلطیاں ہو گئیں جس وجہ سے لوگوں نے اس کی ماں باپ اور زاؤ کی اچھے کاموں کو بھولا دیا وہ صرف اس کی تباہی کو یاد کر کی اسے نفرت کرنے لگی جو چیز بہت غلط ہے یہ سن کر زاؤ کے اندر حوصلہ پیدا ہوا وہ گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے اور آخریاں کی لوگوں کی جان بچانے کا فیصلہ کرتا ہے جس کے لئے ظاہر ہے اسے وہی آرمر اور تنوار چاہیے ہوگی جو زاؤ کی ڈیڈ نیوز جادوی پتر سے بنائے تھے اب وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ دونوں چیزیں کہاں ہوں گی جو جگہ زاؤ کا گھری تھا وہاں ایک بیسمنٹ ہے جہاں پر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جگہ خفیہ ہے اب جیسے زاؤ اپنے گھر پہنچا یہاں پر جنرل کا بیٹا بھی اپنے ساتھیوں کی ساتھ آجاتا ہے وہ زاؤ سے کہتا ہے بیہار مان لو اگر تو تم تائگر کینگ کے سامنے جھوک جاؤ گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا کبھی بھی نہیں مارے گا لیکن زاؤ نے ایک بار پھر منہ کر دیا اس لئے اب اس کے سپاہی زاؤ کو مارنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں پر اتنے دیر میں یہاں لین بھی اڑتی ہوئی آ جاتی ہے وہ زاؤ کو کہتی ہے کہ تم جا کر آرمر اور تلوار کو رنڈو ان لوگوں کو میں روکتی ہوں پر زاؤ نے جانے سے منع کر دیا کیونکہ وہ لین کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا پر لین ٹائم پر بات نہ کرتے ہوئے زاؤ کو دھکا دے دیتی ہے وہ وہاں پر بنی ایک جگہ میں جا کر نیچے کرنے لگا یہ راستہ درسل اس خوفی جگہ پر جانے کا ہی تھا جس کے بعد وہ جنرل کی بیٹی اور اس کے سپائیوں سے لڑنے لگی وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی جو کوئی بھی اس پر حملہ کرنے کیلئے آ رہا تھا وہ بڑی آسانی سی پلوار سے حملہ کر کے انہیں کاٹتی جا رہی تھی جس سے ان لوگوں کی وہاں موت پچھاتی ہے اور ایسے اس نے سبھی کو موت کے گھاڑ اتار دیا تو اب وہ جنرل کی بیٹے سے لڑنے لگتی ہے لیکن بیچارے اس کے سامنے زیادہ دردہ ٹک نہیں پاتی جنرل کا بیٹا اس پر حملہ کر کے دور اٹھا کے مارتا ہے وہ کافی زکمی ہو گئی درد سے تڑپنے لگی پر طبیعہ جنرل کا بیٹا آ گیا اس سے پہلے لین اپنے دلوار اٹھاتی وہ اس کی ہاتھ پر اپنا پیر رکھ دیتا ہے جس سے بیچارے کو اور درد ہونے لگا اپنی جان بچانے کے لیے وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی جنرل کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بار بار اس کی ہاتھوں پر پیر رکھ دیتا ہے دیکھ آنے میں آ کر زاؤ وہ آرمر پہنی لیتا ہے جس کے ساتھ وہ ہوا میں اڑنے لگا باہر جنرل کا بیٹا لین کو زکمی کرنے کی بعد زاؤ کی پاس آنے لگا پر یہاں لین اس کا پیر پکڑ لیتی ہے زاؤ کی پاس جانے سے روک لیتی ہے یہ دیکھ کر جنرل کی بیٹے کو غصہ آ گیا وہ لین کے چیرے پر دائی بار اپنے پیروں سے حملہ کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی پیر نہیں چھوڑتی حالانکہ زکمی تھی میں لین کو نیچے لٹا دیتا ہے اس نے اپنی دلوار اٹھا لی جیسے اسی مارنے لگا یہاں زاؤ ہوا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ دوڑ سے ہی اسے روک لیتا ہے جس سے جنرل کا بیٹا خودی کافی دوڑ جا کے گرتا ہے اور ایسے اس نے لین کی جان بچا لی تھی وہ پھر اسے اٹھا کر ایک گھر میں لی آیا وہ لین کو کہتا ہے کہ تم یہی رکو ارام کرو اور میری آنے کا انتظار بھی میں ٹائگر کنگ کو ختم کر کے آتا ہوں دین کہتی ہے ٹھیک ہے سمحل کر مجھے تمہاری بہادری پر یہ کینے ٹائگر کنگ کو ختم کر کے آؤ میں یہی تمہارا انتظار کریں جو سن کر وہ یہاں سی اڑا اور سیدھا ٹائگر کنگ کی پاس آ جاتا ہے جو کونٹی وہ میں تھا وہاں کے لوگوں کو مار مار کر انہیں بندی بنا رہا تھا یہاں پر ٹائگر کنگ کی بہت سارے ساتھی ٹائگر ڈیمنس تھی جو زاؤ کی آتی ہے اس پر حملہ کر دیتی ہے وہ چل کر وہ جیسی زاؤ کو پکڑتی ہے وہ صرف اپنی بازو گھوما کری انہیں دور پھیک کے مارتا ہے یہ دیکھ کے ٹائگر کنگ کافی بڑا پیلر زاؤ کی طرف حملہ کرنے کیلئے بیج دیتا ہے پر تب تک یہاں زاؤ کی تلوار آ گئی تھی سچھٹ سے زاؤ لے لیتا ہے اس نے جیسی تلوار پیلر پر ماری اس کی پتھر ٹوٹ کر پکڑ جاتی ہے اور اب زاؤ تلوار دے کر ٹائگر کنگ پر ٹوٹ پڑا بھوری طرح حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں کی یہاں زبردست تلوار بازے کی لڑائی چھٹ جا دی ہے اب حالانکہ زاؤ خود بھی کافی طاقتور تھا ساتھی اس کی پاس اب آرور بھی تھا اور تلوار بھی لیکن پھر بھی وہ ٹائگر کنگ کا اتنا مقابلہ نہیں کر پاتا وہ زاؤ پر بھاری پڑنے لگا اپنی تلوار سے مار مار کر اسی دور گرا رہا تھا صرف یہی نہیں بلکہ جادوی پتھر سے بنی ہوئی تلوار کو بھی وہ توڑ دیتا ہے پھر وہ اپنے موہ سے بہت ساری آگ نکال کر زاؤ پر حملہ کر دیتا ہے اب جیسی تیسی زاؤ تو آگ سے بچ کیا لیکن ٹائگر کنگ نے آس پاس کی بہت ساری چیزیں تباہ کر دیتی جو دیکھ کر زاؤ کو کافی برا لگا وہ ٹائگر کنگ کے موہ پر پتھر سے موکہ مار دیتا ہے جسے خاص اسے کوئی فرق تو نہیں پڑا لیکن کافی غصہ جاتا ہے پھر سے وہ زاؤ کو پکڑ کے اسے پیٹنے لگا بار بار زمین پر دی دے کی مارتا ہے پھر زور سے اسے پھیک کے مارا اب وہ زاؤ کو بھی آسمان میں لے گیا اور خود بھی جان جا کر وہ طوفان بنا دیتا ہے جس سے بجلی ایک بار پھر سے گرجنے کے ساتھ ساتھ زمین پر آ کے پڑنے لگتی ہے اس وجہ سے ایک بار پھر ہر جگہ تباہی مچنے لگتی ہے اس بار تو بجلی سے اس نے زاؤ پر بھی بہت برا حملہ کر دیا پھر کہتا ہے میں ٹائگر کینگوں میرا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا ابھی میں زمین پر کبزر کر کے دنیا بھر میں راج کروں گا جس کے بعد ہیون پر بھی کبزر کر کے ادھر راج کروں گا ٹائگر کینگ جتنا زیادہ غصے میں آ رہا تھا اتنے ہی بجلی اس کی تباہی بڑھتی جا رہی ظاہر ہے اس وجہ سے لوگوں کی گھروں کا نقصان بھی ہو رہا تھا اور لوگ مارے بھی جا رہی تھے جو دیکھ کر زاؤ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جس سے ٹائگر کینگ کو غصہ آئے اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ سکت بگھلی زاؤ پر ڈالنے لگتا ہے جس سے ہوا یہ کہ اس کا آرمر ٹوڑ گیا پر ایسا ہوتی اس کی طاقتی اور تنوار کی طاقتی ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہیں اور پھر زاؤ کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں جس سے زاؤ کے اندر وہ سارے طاقت آ چکی تھی یہاں تک کہ ٹائگر کینگ سے بھی کئی زیادہ اور کیونکہ دونوں آسمان میں تھے اس لئے فل طاقت اور سپیڈ کے ساتھ ایک دوسری کی طرف بڑھتی ہیں وہ پھر زور سے ایک دوسری سے آ کر ٹکرا جاتی ہیں کیونکہ دونوں کے پاس ہی بہت طاقتی تھی تو وہاں بھی کافی بڑا دھموکہ ہو جاتا ہے تو وہ کافی دکھی نظر آتی ہے کیونکہ اسے یاد کر رہی تھی کہ اس نے سارے انسانیت کو ٹائگر کینگ سے بچانے کے لیے اپنے قربانی دے دی اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے